بلکہ بساوقات بہت ساری نفلی عبادات اور بہت ساری عبادات اس لیے زیادہ ہو جاتی ہیں اس کی زبان ٹھیک نہیں ہے اس کی زبان ٹھیک نہیں ہے لبولیجہ ٹھیک نہیں ہے اتنی کڑواہٹ ہے ڈنگ ہے زہر ہے زبان سعیدی ولیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں خاتون کا تذکر آیا بہت کسر سے عبادات کی اس پر تعریف ہو رہی تھی اب نے فرمایا پڑوسی فرمایا پڑوسی تو عیزام ہے فرمایا جانبی ہے تو مہینوں کی نہیں سالوں کی مہنت اپنی بد اخلاقی سے ضائع کر دیتے تو اللہ کے نبی فرمایا کرتے تھے وہ بہت بڑیا آدمی ہے بڑیا ایمان ہے اس کی دینداری بہت بڑیا ہے جس کے اخلاق اچھے ہیں لوگ اس سے معنوس ہوتے ہیں وہ لوگوں سے معنوس ہوتا ہے اس شخص میں کوئی خیر نہیں کوئی اچھائی نہیں جو لوگوں سے الفت اور محبت نہ کرے اور لوگ اس سے معنوس اور الفت نہ کرے اس میں کوئی اچھائی نہیں تو بہامی زندگی کو محبت سے راستہ کرنا اور بہامی الفت اور محبت اور معنوس ہو کے زندگی گدار رہا ہے یہ ہماری دینداری کا تقاضی ہے دینداری کا تقاضی ہے اور اس کے لئے یہ خلق جس قدر بڑیا ہوگا جس قدر اس کو رواج ملے گا نرمی سے پیش آگا بلکہ آپ علیہ السلام نے فرمایا وہ بہترین آدمی ہے جو نرمی خریداری میں نرمی کرتا ہے بیچنے میں نرمی کرتا ہے جھکتا ہوا بیچتا ہے اور زیادہ مجبور نہیں کرتا سامنے والے کو خریداری میں دونوں نرمی سے کام لیتے ہیں معاملات میں نرمی لیندین میں نرمی تو جہاں جہاں یہ نرمی آتی ہے فرمایا زانہ ہو یہ نرمی اسے خوبصورت کر دیتی ہے اراستہ کر دیتی ہے اور جہاں جہاں سے یہ نرمی نکل جاتی ہے وہ جگہ عائبدار ہو جاتی ہے اس میں نقص آ جاتا ہے اس میں کمزوری آ جاتی ہے